تفتیلی ہاں نہیں رئیس تفتیلی ہاں کیوں جہاں نہ مجھے تو ہم آپ کی بیشنگ بجا دیں گے پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان پائنے بار جی اسلام علیکم پروگرام میں آج بات کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا تاریخی بڑا دلچسپ فیصلہ تو نہیں رائے دی ہے کیونکہ حکومت نے صدر مملکت نے رائے مانگی تھی سپریم کورٹ سے کہ کیا سینٹ الیکشن آئین کے تابع ہے یا نہیں ہے سیکرڈ بیلٹ سے ہوگا یا اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پانچ رکنی موزز بینچ میں سے اکثریتی نے چار ایک سے رائے دی ہے کہ سینٹ کا الیکشن آئین کے تابع ہے سیکرڈ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوگا لیکن ووٹ کی سیکریسی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بڑا انٹرسٹنگ بہت زبردست قسم کی رائے دی ہے اب اسی رائے کو لے کے حکومت اور اوپوزیشن کے درمیان ایک تضار ڈیولپ ہو گیا ہے رائے ایسی آئی ہے سپریم کورٹ کی کہ حکومت بھی اسے اپنے حق میں قرار دے رہی ہے اور اوپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ اس کے مواقع کی پتا ہوئی ہے ووٹ کی سیکریسی کے حوالے سے منٹین کیا ہے سپریم کورٹ نے ایک ماضی کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ووٹ کی سیکریسی ہمیشہ کے لیے نہیں برقرار رہ سکتی متعلق نہیں ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن او پاکستان کو بھی ایڈوائز کیا ہے رائے دی ہے کہ آزدانہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی سمیداری ہے اس کے لیے تمام تر ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جائے اب جو سپریم کورٹ نے یہ بات کی ہے ٹیکنالوجی الیکشن کمیشن آزاد صاف شفاف انتخابات تو آج حکومت کا ایک وف پہنچ گیا الیکشن کمیشن اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جیس ساری ٹیکنالوجی موجود ہے آپ ٹریسیبل بیلٹ پیپر چھاپیں اور ایسا بیلٹ پیپر ہو کہ اس کے بعد ووٹ جو ہے وہ ٹریس ہو سکے اب اس کی مخالفت فورم اپوزیشن نے کی اپوزیشن کے لوگ بھی الیکشن کمیشن پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے صرف ایک رائے دی ہے لیکن ووٹ تب تک سیکرٹ رہے گا جب تک پارلیمان اس حوالے سے کوئی آئینی ترمیم نہیں کر دیتی اب بنیادی دو تین سوالات ہیں پہلا تو یہ کہ سپریم کورٹ کی جو رائے ہے کیا یہ حکومت کے حق میں ہے یہ اپوزیشن کے حق میں ہے دونوں کس طرح سے اس پہ خوشیہ منا رہے ہیں دوسرا کیا سپریم کورٹ کی رائے بائنڈنگ ہے یہ رائے ہے یا فیصلہ ہے اور کیا یہ بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے اور کیا یہ حکومت کی شکست نہیں ہے حکومت کے موقف کی نیرٹیف کی شکست نہیں ہے کیونکہ حکومت اس بات پہ اسرار کر رہی تھی کہ سینٹ کا الیکشن اوپن ڈالٹ ہونا چاہیے آئین کے تابع نہیں آتا یہی اٹرنی چینل نے کہا تھا لیکن سپریم کورٹ نے قرار دے دیا کہ نہیں جی سینٹ کا الیکشن آئین کے تابعی ہے سو پرگرام کے فلور کو فوراں ڈیبیٹ کے لیے ڈسکاشن کے لیے اوپن کرتے ہیں میرے پاس بڑے زبردست گیسٹ آج موجود ہیں پاکستان تعلی کے انصاف سے جوائن کر رہے ہیں سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی ہیں علی نواز آوان صاحب مسلم لگ نون سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہے ایم این اے ہیں سائرہ افضل تارر صاحبہ سینئرٹ کے الیکشن کے لیے کاغذات بھی جمع کروایا تھے اور پاکستان پیپس پارٹی کی مرکزی سینئر سرکردہ رہنما ہے سینئرٹر ہیں سسی پلیجو صاحبہ وہ جوائن کر رہے ہیں علی نواز آوان صاحب کیا یہ آپ کے موقف کی شکست نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ بزریہ اٹرنی جنرل بزریہ صادر ریفرنس لے کے گئے تھے رائے مانگی تھی کہ جی بتائیں سینئرٹ کا الیکشن آئین کے تابع ہے کہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے بلکل دو ٹو کہہ دیا کہ سینئرٹ کا الیکشن آئین کے تابع ہے آئین اور کانون سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا آئین اور کانون سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا بلکل ہم تو دیکھیں سپریم کورٹ میں کیوں گئے تھے جب ہم نے فیل کیا کہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انڈیسائیسیو ہیں جو وہ بات کرتی تھی کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہونے چاہیے وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے جو انہوں نے اپنا دوہزار چھے میں کہا تھا جو انہوں نے دوہزار پندرہ میں ریپیٹ کیا تھا احسن اقبال صاحب کے نیچے کمیٹی بنائی تھی اور اس کے بعد جب ہم اس کو اسیمبلی میں لے کے آئے ہم نے ساتھ ہی ایک ریفرنس بھی آرڈینس ایشو کیا اور اس کے ساتھ ایک ریفرنس لے کے گئے سپریم کورٹ اور ہم نے یہ کہا کہ آئیں جو بات آپ کر رہے تھے اور جو خان صاحب دوہزار پندرہ میں آپ کی بات کی تائید کر رہے تھے آئیں اس سسٹم کو صاف اور شفاہ بنائیں آئیں اس بدنامی کے دعا کو اپنے ماتھے سے دھوئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اچھے فیصلے کر سکتی ہیں اپنے سٹیک سے اوپر اٹھ سکتی ہیں پر وہ کامیاب نہیں ہوئے اس چیز کے اندر وہ دونوں پارٹیز مکر گئی یوٹن لے لیا آج جو فیصلہ آیا ہے یہ بڑی حق اور سچ رائے آئی ہے یہ بڑی حق اور سچ میں مبنی رائے ہے اور اس میں بڑی چیزیں کلیاریٹی کے ساتھ دے دی گئیں گے کلیاریٹی کیا ہے کہ الیکشن فریلی ہونا چاہیے فیرلی ہونا چاہیے جسٹلی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بیلٹ ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہے بیلٹنگ والے دن تک وہ سیکرٹ ہے اس کے بعد کبھی بھی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے اب اس کو ٹریس کر سکتے ہیں یہ رائے ہیں یہ رائے ہیں یہ فیصلہ پڑی ہے نا سپریم کورٹ کا آگے سنتی گئے ہیں انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے اور رائے بڑی مقدم ہے اب یہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ کے اندر ہیں دیکھیں آپ رائے کے دوسرے حصے کو اٹھا رہے ہیں میں رائے کے پہلے حصے کی بات کر رہی ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے آئین کے انتابع ہیں ہم نے پوچھا یعنی کہ گارمنٹ کے نربت کی شکست ہو رہی نا آپ دعا نکالیں اس کو آپ نے نکالیں اس کا آئین ہم نے پوچھا کیا ہم نے آئیے پوچھا کیا یہ آئین کے تحت آئین کے تحت ہونے چاہیے الیکشن یا دو ہزار سترہ کے جو الیکشن کمیشن ریفارمز آئے تھے اس کے اس کے قانون کے تحت ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے آج کیا رائے دی اس نے کہا کہ آئین اور قانون کے تحت ہیں اور جو بیلٹ ہے وہ ہمیشہ کیلئے سیکرٹ نہیں رہ سکتا یہ جو الیکشن الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں آپ پھر سپریم کورٹ کے دوسرے حصے کی طرف جم کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے یہی کہہ دیا کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا اس کا کس نے لینا ہے کس نے لینا ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے لینا ہے یا پارلیمان کرے الیکشن کمیشن کل الیکشن کمیشن اپنی رائے دے گا اس کے اوپر سپریم کی ڈرائے سے کتنا اتفاق ہے اور کتنا اتفاق نہیں ہے اب مجھے ایک اور کوشن کا جواب میرے پاس ایک سو اسی 181 ہے پی ٹی آئی کے اور اس کی آلائنس کے اور نونلی کے پاس یوسف رزا گلانی کے ناہل جو تھے وہ آج کل نونلی کے کے انڈیڈڈ بھی ہیں ایک ون سکسٹی ون کا انڈیڈڈ ساتھ ہے ناہل نہیں ہے وہ چوہدری صاحب نے خود کہہ دیا کہ ان کی ناہلی پانچ سال کے لئے تھی اچھا ناہل ہوئے تھے اچھا ناہل ہوئے تھے اچھا چلیں ون سکسٹی ون ہے آپ لوگ خوزدہ ہیں گلانی سنتی تو جائیں سنتی تو جائیں ون ایٹی ون کی جگہ اور کل ہم سمجھتے یوسیب رضا گلانی جیت گئے میں جاتا ہوں الیکشن کمیشن اور میں کہتا ہوں ان سے کہ میرے ون ایٹی ون میمبران ہے یہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے الیکشن کے اندر پیسے چلے دھاندلی کیسے میری ون ایٹی ون تھے ہو سکتا ہے کہ ضمیر کی آواز پر آسف نالا نے آپ کے ایم این ایز اوپر نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے یہ بھی بہت اچھی بات کی آپ نے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے میمبران جو ایک رائے قائم کی جا رہی ہے کہ حفیظ شیخ کو غلط ٹکٹ دیا گیا ہے اس لئے ہم یوسیب رضا گلانی کو ووٹ دیں گے کیونکہ حفیظ شیخ نے سلاب زدگان کا ہار چوری کر لیا تھا آپ کے اپنے ایم این ایس کہہ رہے ہیں کیونکہ حفیظ شیخ کے بیٹے ایفی ڈرین کے اندر شامل تھے کیونکہ حفیظ شیخ صاحب کے ایک اور بیٹے حج کوٹا اللارٹمنٹ کے اندر اس کینڈل کے اندر شامل تھے کیونکہ حفیظ شیخ تو بہت برے آدمی نا اس لئے ہم یوسیب رضا گلانی کو ووٹ دیں گے کمپیرٹیو سٹیڈی ڈراؤ کریں کون بندہ ووٹ مانگ رہا ہے جو سپریم کورٹ سے ناہل پایا تھا جس کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کو کہا گیا ہے سلاب زدگان کے اپنے نیکنس چوری کیا ہے ان کا بیٹا ایفی ڈرین کیس کے اندر دوسرا بیٹا حج سکینڈل کے اندر اور آپ کہہ کہہ رہے ہیں کمپیرٹیو سٹیڈی یہ کیا ہے جو بڑے تانگ ہیں حفیظ شیخ سے اس لئے یوسیب رضا گلانی کو کون ہے یوسیب رضا گلانی صاحب نے سارے ایم این ایز بشمول عمران خان کو خط بھی لکھ دیا کہ مجھے ووٹ دیں یہ تو اچھا کیا ہے سائرہ حفظل تارہ صاحبہ آپ کی طرف میں آنگی جو آج کا فیصلہ ہے آج کی جو رائے ہے سپریم کورٹ کی معذرت کے ساتھ اس پہ آپ لوگ بھی خوشیاں منا رہے ہیں اس پہ گارمنٹ بھی خوشیاں منا رہی ہیں آپ گارمنٹ جس رائے کے پوائنٹ کو اٹھا رہی ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے اور پھر وہ کہہ رہی ہے کہ جی ٹریسیبل ووٹ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن وہ بھی چلے گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا ہوگا آگے مجھے لگتا ہے ان کی جو جھنجلاہٹ ہے اور ان کی جو وہ سارا کچھ ہے نا وہ ہی بتا رہی ہے کہ یہ کتنے پینک میں ہیں اچھا میری گزارش یہ ہے کہ الیکشن فری این فیئر کیسے ہوگا اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کے نومینیٹڈ بندے کے علاوہ ووٹ دیتا ہے تو کیا وہ ووٹ جالی ہوگا آئین میں کوئی قدہ نہیں ہے میری آواز بہت ایکو کر دیئے اچھا یہ ذرا ٹھیک کر رہی ہے سائرہ صاحبہ کی آواز ان کو خود ہی ایکو کر رہی ہے میری یہ گزارش ہے کہ جب آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے آپ ٹریسیبل بیلٹ پیپر بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو ہم نے یہ بیلٹ پیپر دیا آپ ہمیں یہ بتائیں کس نے ووٹ کس کو دیا ٹھیک تو کیا یہ سیکرٹ بیلٹ کی توہین نہیں ہے سپریم کورٹ نے جو ابزرویشن دی یا جو بھی ڈائریکشن اس کو کہلیں دی اپینین اس کے لیے قانون اس کے لیے یہ سارا کس نے کرنا ہے یہ پارلیمنٹ نہیں کوئی قانون سازی کرنی ہے اگر الیکشن کمیشن علی نواز آوان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے علی نواز آوان کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے کرنا ہے سیکرٹ بیلٹ کا مطلب کیا ہے ہم جب بھی ووٹ ویریفائی کراتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ جالی تو نہیں ہے ہم تھمز امپریشن پہ جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹر فائل سے کتنے ووٹ کٹے کتنے آگے ہیں یہ سارا جو اب ان کو خیال آئے یہ ابھی آیا ہے جب سینٹ کے چیئرمنٹ کا الیکشن تھا یو ٹرن کے بادشاہ تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس وقت ان کی یہ ٹرانسپریسٹی موریلٹی اور یہ میرٹ کہاں گیا جب آپ کے سب سے جو اعلیٰ ایوان ہے اس کے چیئرمنٹ کو جس بھونڈے طریقے سے منتخب کیا گیا آج یہ یوسف فضا گلانی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں اور یہ بجائے اس کے کہ اس پہ بات کریں یہ ان کے کردار پہ ان کی آل اولاد پہ باتیں کر رہے ہیں اگر اس طرح سے کیا تو انہوں نے تو کسی مجموعی طور پہ تو ملک کی تباہی نہیں نہ کی حبیر شیخ صاحب تو جب جب آئے جو بیڑا غرق انہوں نے ہماری معیشت کا کیا یہ اون کرتے ہیں پی ٹی آئی والے یہ کس مو سے ان کا دفاع کر رہے ہیں کس دن وہ پی ٹی آئی میں آئے کتنے کو وہ نظریاتی ہیں کتنے کو وہ جیالے ہیں پی ٹی آئی کے مطلب ان پہ ان کو تھوپ دیا گیا پورے ملک پہ ان کو مسلط کر دیا گیا اور آج یہ اس کو کر رہے ہیں اسی طرح انہوں نے بلوچستان کا فیصلہ واپس کیا آج سندھ میں کیا ہو رہا ہے سندھ کے ایمپی ایز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اغواہ نہیں کیا گیا ہم اپنی مرضی سے پی ٹی آئی کو ووٹ لے لیں لیکن سائرہ افضل تارہ سائبہ پنجاب میں کیا ہوا پنجاب میں کیا ہوا پنجاب میں کیسے آنو پوسٹ آ گئے ان کے سینیٹر سارے کے سارے میں یہی چوہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جہاں پہ بھی ٹکٹ سیسے لوگوں کو دیئے گئے جہاں پہ ریولڈ کیا ممبرز نے یا ان کے ووٹرز نے وہ فیصلوں پہ سیاسی پانجاب نہیں پنجاب میں کیا ہوا پنجاب میں تو آپ نے آنو پوسٹ ایلیکٹ کروا لیے نا ان کے سینیٹرز رفنے بھی کروا لیے آپ نے بلکل کرا لیے کیسے کروا لیے آپ لوگ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں تھے نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھے یہ ہماری چوئس ہے چودے پرویزرائی کے ساتھ بیٹھے چلیں سپیکر نے ایک آپشن دی اور اس نے جو وہاں کے تمام ممبران تھے یا جو بھی ووٹرز تھے یا چینی ریس کے انہوں نے سائرہ سائیبہ سینیٹرز تو پی ٹی آئی کے بن گئے نا آنو پوسٹ بن گئے ایک منت سائرہ بھی میں ایک سوال پہ یعنی کہ اپنے بنوانے کے لیے ووٹ کو عزت دینی ہے نا تو جو نون لی کے ایف پی ایس جو ووٹر تھے ان کا حق کو پمال نہیں کیا گیا ان کے ضمیر کی آواز کو نہیں چینہ گیا سائرہ سائیبہ کچھ کہتا ہے یہ جو بھی صاحب ہیں میں یہ تھرو آؤٹ انہوں نے بات کی میں ان کے درمیان نہیں بولی ان کو کہیں حوصلہ کریں حالی نواز آوان صاحب حوصلہ کریں میں نے تو وہ ساری باتیں کی ہیں یوسف وزار جانے کی بارے میں جو ہمیں نون لیگ میں سکھائی ہیں ہم نے یہ بڑا بھکتا ہے ہر جگہ اب ان کے ساتھ یہ ہونے لگے ان کو پتا چلے میرا بات صرف اتنی ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ ہونے لگے ان کو کس بات کا سیکرٹ ویلٹ کا خوف ہے صحیح بات ان کے ممبرز ان کے ساتھ ہیں ان کا کیانیڈیٹ ان کا فائنائنس منسٹر ہے ان کو خوف کس چیز کا ہے ان کو خوف یہ ہے نا کہ 181 ورسز 160 یہ کیسے ہو جائے گا الٹ پلٹ تو نہیں ہو جائے گا یہ سوال میں ذرا غریدہ تو اس کے لیے یہ آج کی بجائے ان کو یہ سال ڈیڑھ پہلے سوچنا چاہیے ان کے الائز کا کیا حال ہے ان کے اپنے امین ایس کا کیا حال ہے یہ جو دو دن وزیراعظم نے اب مختص کی ہے نا پارلیمان میں بیٹھیں گے انہیں پہلے کر لیتے درست وہ کسی میمبر کو انسان ہی نہیں سمجھتے سو میری گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا ہے نا اس پہ عمل درامت کے لیے آپ ایک سیکرٹ ویلٹ کو یا ووٹ کو ٹریس کیسے کریں گے اس کی سکریسی پہ تو بہت بڑا سوال یا نشان ہے صدر صاحب اگر آئینے پاکستان کا مطالعہ کر لیتے تو کبھی یہ آڈیننس نہ لاتے آپ یائی جا فریدی صاحب کی ججمنٹ پڑے انہوں نے کیا کہا ہے ان کا اختلافی نورت بلکل وہ کہتے ہیں یہ قانون کا سوال ہی نہیں ہے یہ سوال میں نے کرنا تھا لی نواز آوان صاحب سے میں سینٹر سسی پلیجر صاحب آپ نے دیکھیں کہ ہاں کہ آئین اور قانون آئین کے اندر جو چیز ہے اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں اب اس کو آپ کا طریقہ کار کہ یہ ٹریسیبل کیسے ہو آپ مجھے بتائیں کسی شخص نے سپوس نون لیگ کے کسی ایم این اے نے جلانی صاحب کو ووٹ نہیں کیا ہمیں اس پہ شک ہے ہم جاتے ہیں ہم الیکشن کمیشن میں ایک اپلیکشن دیتے ہیں کہ جی فلان بندے کا بیلٹ پیپر ہمیں دکھائیں ہمیں بتائیں کہ اس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو سیکرٹ بیلٹ کہاں گیا یہ بڑا فائن پوائنٹ ہے یہی پر سپریم کورٹ کی جو آج کی رائے ہیں یہی پر جو معزز سپریم کورٹ کی آج کی معزز رائے ہیں اس میں سے بڑا ابحام ہے کل دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے یہ کیمرے لگائیں گے یہ کیمرے لگائیں گے میں نظرہ سینٹر ساسی پلیجو سائبہ کو ڈیبیٹ میں ان کرلوں سینٹر سائبہ بڑی زبردست بڑی سنجیدہ بڑی اچھی اہم ڈیبیٹ چل رہی ہے آپ کی رائے کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو رائے ہے وہ کتنی بائنڈنگ ہے اداروں پر آپ بتاؤ سینٹر اس پر کیا سمجھتی ہیں اور جو علی نواز آوان صاحب نے بات کی کہ جو اصل مسئلہ ہے جس کے لیے وزیراعظم بھی دو دن تک پارلیمان میں ہی بیٹھے رہیں گے 181 ورسز 160 پورٹ پورٹ ہوگا تو کیسے ہوگا شکریہ غریدہ پہلے تو یوسر روزا گلانی صاحب پر جو پرسل اٹیک کیے اور کریکٹر اسسنیشن یہ کسی پر بھی کسی بھی کوئی بھی الزام لگا کر کریکٹر اسسنیشن کر سکتے ہیں چاہے وہ ایوان ہو یا سٹوڈیو جس کی میں جس کو کنڈیم کرتی ہوں پہلی بات یہ دوسری بات یہ میں صرف علی نواز صاحب کی بات ہمارے بھائی ہیں میں اس کی بات کوئی امیت نہیں دیتی کیونکہ ان کے اچھے خاصے جو لوگ ہیں وہ آج تنی بوکھلات کا شکار ہیں جو ان کے سینئر احمہ ہیں آپ دیکھیں کہ شبلی فراز سے لے کر بابا ایوان تک بابا ایوان سے لے کر فیصل جاوید تک فیصل جاوید سے لے کر فردوس عاشق ایوان صاحبہ تک سارے کے سارے آج فسٹیشن کا عالم تھا اور کوئی کہہ رہا تھا بچھائیاں بات نہیں چاہیے کوئی کہہ رہا تھا سپریم کورٹ نے تو وہی بات کیے جو آئین کی باتیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اوپن نہیں ہو سکتا اوپن بیلٹ نہیں ہو سکتا اور ایک جنرل الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کا جو ہے تھوڑا سا بھی اس میں ٹھپا ہے ایکسرہ لگا ہوا ہو یا کوئی بھی مارک تو آپ کا رد تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی سکریسی جو ہے وہ اپرو بائز ہو جاتی ہے یا اس میں جو ہے آپ نہیں اس کو ٹھیک سمجھتے وہ خارج ووٹ ہوتا ہے تو یہ تو اپر ہاؤس ہے اور اس کے جو ہے ظاہری باتیں جو رول سے ساری ڈائریکشن جو ہے آئین سے ڈرائیب کرتے ہیں پارلیمنٹ بھی جو ہے آئین سے ہی چلتی ہے سٹرنٹ وہین سے ڈرائیب ہم کرتے ہیں اور اس میں جو ہے سپریم کورٹ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے ہم تو پہلے کہہ رہے تھے بھئی پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ میں ہی آنا ہوگا ٹو تھرڈ میجارٹی آپ کے پاس دیں گے سمپل میجارٹی بھی آپ کچھ چند بیساکیوں پہ کھڑے ہیں لیکن ایک تو وزرم نہیں ہے ڈائریکشن نہیں ہے اب تو پی ٹھیک بلکل ایرائیلیونٹ ہو چکی ہے لیکن 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 سسی سائیوہ ایک سپریمنٹی سوال جو سپریم کورٹ نے سیکرٹ بیلٹ کے بارے میں کہا ہے سنیں سنیں گریدہ آپ بھی سنیں انہوں نے کافی کچھ ہمارے امیدوار پر بھی بات کی سب پر لیکن ان کی کیا کیابنٹ میں جو لوگ لیکن ہم ان کی طرح نہ گریوی زبان یوز کرتے ہیں نہ بیٹھ کر جو ہے اس پر ذاتی حملے کرتے ہیں ہم اس طرح کے نہیں ہیں جو بات ہوگی پولٹیکل بات ہوگی اور یہی میں اس کا جواب دے دوں یوسر دادا گلانی صاحب جو ہے اس پر جھوٹے طریقے سے جتنے بھی کیسز ہوئے یا ان کے دوسرے کلیکس پر یا ہمارے رہنماؤں پر ہم سب کا بھاگی نہیں ہم کڑے ہو کر جواب دیا ہے اور ہم جو ہیں وہ ناہل نہیں ہیں ان کو پورا جو ہے وہ حق ہے کانسٹوشنل اور لیگل وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور بلکل وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے چینل سینٹ کے لیے بھی آئیں اور ہمیں یقین ہے کہ ان کو سپورٹ ہے سپورٹ نے سر سماجی سیاسی مذہبی حلقوں سے بھی سپورٹ ہے اور پیچیک کے بہت سارے ایسے بھائی ہیں بہنیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مقابلہ نہیں ہے دو امیدواروں میں اس طرح کا اور کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں واقعی اس سے روزہ گلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی ہم ذاتی چیزوں پر جاتے ہی نہیں ہیں وہ پیٹی مائنس ہوتے ہیں جو ذاتی حملے کرتے ہیں کیونکہ پولٹیکل سرینٹھ اور ڈیپٹھ ان پر نہیں ہوتی پھر وہ اسٹیوڈیو میں بیٹھ کر ذاتی حملے کریں یا باہر بیٹھ کر حملے کریں وہ نل بٹا نل والی بات سوئی ہیں وہ قریدہ آپ سمجھ رہی ہیں تو اس چیز میں یہ اب یہ الیکشن جیت چکے ہم یہ ہم جیت چکے الیکشن اب آج ان کی بوکھلارٹ کا عالم یہ ہے فسٹیشن کے پیٹی آئی کے جو بھی سرکردار احمان ان کے جن کی پریس کانفرنسز تھی کوئی جواب نہیں تھا اور یہ کچھ بھی نہیں یہ آئین کی جو بھی خلاف بات ہوگی وہ نہیں ہو سکتی کوئی بھی اس میں کوئی تکنالوجی کے حوالے سے یہ وہ چیزیں اور اب تو پرسوں ہیں الیکشن اس الیکشن میں تو بلکل بھی نہیں باقی جو ہے الیکشن کمیشن نے تو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے زہر باتیں ساسے صاحبہ جو وزیریں انفرمیشن ان تیکنالوجی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی بیلٹ پیپر ایک دن کے اندر نظر چھپ سکتے ہیں ٹرے سی بلکوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے ایک دن کے بعد بائنڈنگی نہیں 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 یہ نہیں ہے یہ کنسٹیشن کا گا کنسٹیشن کہتا ہے کہ سکریت سے ہوگی ایک سپریم کورٹ نے اپنی ابزورویشن دی وہ دی الیکشن کمیشن کو پتا ہے کہ ان کو کنسٹیشن کے تابع ہو کر اسی پر چلنا ہے تو ظاہری باتیں اور جو ہمارے جو دوسرے پی ٹی کے بھائی کسی چینل پر جو ابھی ہماری بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے ٹو ون ایٹ کی بازی بھی بہت وسیق پیمانے پر نہیں جو پارلیمنی کمیٹی جس کی میں چہ پرسن رہی ہوں روز میٹنگز ہوتی تھی ساری چیزیں انٹرپیٹیشن اس پر ہوتی تھی الیکشن کمیشن کیونکہ اسی پر جو ہے وہ لوگ آتے تھے اوبرسیز سے لے کر سارے معاملات الیکشن و جیجز سب جو ہے ہم بیٹھ کر اس کا کرتے تھے رپورٹس دناتے تھے کوڈ آف کنڈکٹ آپ کی یا جو پوسٹنگز ہوتی ہیں ویکنسز ہوتی ہیں طریقے کا ٹائم اور جو ہے جگہ اس کا تائین بلکل ہے اتنی وسیع نہیں ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ کو جو ہے کہیں کہ اس کی جو ہے آپ یہ یہ چیزیں اس میں ڈال کر وہ ووٹ کو ٹھیک کہ ابھی ابھی ڈیویڈ کا بھی پھیل رہی ہے میں اس کو واپس لے کے آنا چاہتی ہوں سیکرٹ بیلٹ کی طرف اور سپریم کورٹ کی رائے کی طرف لیکن ایک چھوٹے سی بریک لینی ہے واپس تاکہ علی نواز آوان صاحب سے سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سیکرٹ رہ پائے گا پھر اگر اس کو ٹریسیبل ہو گئے یا اسے کبھی بھی دیکھا جا سکے گا علی نواز آوان صاحب سائرہ آفزل تارہ سائبہ سینٹر سسی پلی جو سائبہ موجود ہیں let's take a short quick break جی welcome back after the break علی نواز آوان صاحب جو سائرہ آفزل صاحبہ نے اور سینٹر سسی صاحبہ نے سوال چھوڑا کہ آپ ایک دفعہ ووٹ کی پرچی جب دیکھ لیں گے تو پھر سیکرٹ سی تو برقرار رہی ہی نہیں اور پرسوہ الیکشن ہونے والا ہے آپ نے پچی خاصی مجھے تقریریں سنائی ہیں ہائی مورل گراؤنڈ پر سنائی ہیں تو میں کہوں گا میرے خیال میری بہن سسی اس کو اکنالیج کرے گی جس طرح اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اکنالیج کیا ہے اسی طرح جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا یوسف رضا گلانی کے بارے میں وہ ان کو ناحل قرار دیا گیا تھا اس کو بھی اکنالیج کریں گی اور جس وجہ سے دیا گیا تھا کہ ایک لیٹر لکھنا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر ایک لیٹر لکھنا ہے اور اس لیٹر نے سویزلینڈ جانا ہے اور جو ہماری اس ملک سے آپ لوگ گلانی صاحب سے اتنے اوبسیس کیوں ہیں آپ اتنے اوبسیس کیوں ہیں گلانی صاحب کے نام سے شاید ان کے کچھ جاننے والے ان سے میں بہت ہو سکتا ہوں گلانی صاحب سے نہیں ہو سکتا اچھا تو میں بات کچھ اور کر رہا تھا میری بات سن لیں اگر آپ اچھی لگے تو اس کے بعد میں نے کہ اگر اچھی لگے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کا جو پیسہ باہر گیا ہے پاکستان سے چوری ہو کے گیا اس کو ریکوور کرنا ہے وہ لیٹر لکھیا ہے انہوں نے لیٹر نہیں لکھا اور اس کی بچے سے آپ کو بہت اچھے جواب دے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو اس طرح کی بات کروں مجھے سکھایا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ اچھی طرح بیہیف کرنا ہے اچھا میں اور بات کر رہا میں باز رہا سنیے کل بات اپنا وہ اس پر آئیں میں اسی پر آ رہا ہوں اچھا یوسف نے سب کو ٹارگیٹ کر کے آپ آج کے فیصلے کو وہ نہیں کر سکتے اچھا وہ پہلے والے فیصلے وہ کر سکتے ہیں ٹارگیٹ جو سپریم کورڈ نے نائل قرار دیا تھا یوسف رضا گلانی کو وہ فیصلہ ٹھیک تھا غلط تھا بتائیں وہ فیصلہ ٹھیک تھا غلط تھا وہ فیصلہ ٹھیک تھا غلط تھا اور سائرہ صاحبہ آپ بتائیں جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی اتروں نیچے استیفہ دو تمہیں سپریم کورڈ نے نائل کر دے دیا ہے اب تم استقابل نہیں رہے کہ تم وزیراعظم رو کہ وہ ٹھیک کا تھا آپ دونوں ون لائنگر میں جواب دے دیں آپ دونوں ون لائنگر میں جواب آپ کے پاس دونوں کے پاس جواب نہیں ہے ہم نے جب نون لگ لے کے آئی تھی دو ہزار چھے میں سی او ڈی میں بنایا تھا کہ ہم اس کو اوپن بیلٹ پر کریں گے ہم نے اس کی حامی کی تھی دو ہزار پندرہ میں ہم آپ کی سب سے بڑی تو آپ پارلیمان میں لے کے آئیں پارلیمان میں آنے کوئی تیار ہے نون لگ میں آنصر دیں دو ہزار پندرہ میں جب حیثن اقبال کے نیچے کمیٹی بنی تھی اس وقت خانسہ میں اس کی حمایت کی تھی ہم آج بھی کر رہے ہیں ہمارے ایم پی ایز اگر بکھتے ہیں ہم انہیں نکال دیتے ہیں آپ روتے سارے ہیں فیٹ اف پہ جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا کیوں نہیں نکالا ان کو پارٹی سے آپ نے پیپلز پارٹی کے کوئی کینڈیٹ نہیں ہے بلوچستان کے اندر سائرہ سائیبہ کا جواب لے لے آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گی ہے آپ مجھے بتائیں کہ دو چھے ایم پی ایز سے دو سینٹر بن گئے آج آپ ان کی تقلید کر رہی ہیں اور پاکستانی عوام کو بتا رہی ہیں کہ ایک ناہیل شخص کو جس کو ہم نے ناہیل کروایا تھا آپ اس کو ووٹ دیں یہ خدا رہا ہے چلے اب سائرہ سائیبہ کا جواب لے لیں مورال آئی گراؤنڈ ہوتا ہے کہیں تو لوگ سٹینڈ کریں لوگ اسی لئے ہمارا مزاق اڑاتے ہیں آج آپ نے بڑے جو شیلے پوائنٹس دی ہیں اب سائرہ سائیبہ سائرہ سائیبہ کوککلی ذرا جواب دیں سائرہ سائیبہ غریضہ مجھے یہ بتائیں انہوں نے ایم پی ایس کو نکالا وہ شخص جو فوٹیج میں موجود ہے وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوا اور ان کا وزیر بنا عمران خان صاحب کو تو پہلے جن سے پتا تھا کیا ہوا ہے ہماری سی ایسی جماعتیں ہیں یہاں وان وین شو نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو آپ ان کو بائیل نکالیں آپ ان کو سپریم کورٹ کہتی ہے ان کا جواب تو سن لی ان کا جواب تو سن لی سائرہ سائیبہ کا جواب سن لی ان کا کیا بنے گا بھی کل کا دن ہے یہ پیٹی ہے ان کا تو کوئی حال نہیں رہنا اور اللہ کرے انشاءاللہ گر گلانی صاحب جیت گئے تو ان کا بنے گا کیا پھر کیا بنے گا پھر آپ کا کیا بنے گا اگر گلانی صاحب کیا مجھے کوئی نفل شفل مانے ہوئے اللہ سے توبہ کرنے کے سائرہ سائیبہ جواب کوئی نفل شفل اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مانگتے ہیں ہم کسی اور آپ میں تو کر رہا آپ مجھے بتائیں سائرہ سائیبہ جواب بیلٹ کی سکریسی پہ بیلٹ کی سکریسی پہ اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عوان صاحب نے کتنی بات کی ہے اور یوسف رضا کے قردار پہ اور ہم دونوں کا ماضی کتانہ ظلیمینوں نے کتنی بات کی ہے ان کا مسئلہ ہی یہ ہے یہ ہر چیز جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ماضی میں چلے جاتے ہیں تو ہم نے جو کچھ کیا یاد ماضی عذاب ہے رہا ہم نے ایک دوسرے کی خریف جماعتیں تھیں ہم ہیں کل کو ہو سکتا ہے ہم نے دوبارہ الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہو آپ یہ مت بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آپ آڈیننس لائے آپ کے موہ پہ تماشا لگا آپ کو حساس ہوا یہ تیسری دفعہ صدر کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ این ایف سی میں یہ ہوا یہ سندھ کے جو آئیلنڈ والی بات تھی اس میں یہ ہوا اور یہ تیسری دفعہ ایشو بیسٹ بات کر رہی ہیں سائرہ صاحبہ ایشو بیسٹ بات کر رہی ہیں سائرہ صاحبہ اور بڑی زبردست بات کر رہی ہیں آپ نے جواب دینا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی سرسی صاحبہ بھی کچھ کے اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کی ہیں سائرہ صاحبہ اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کی اچھے پوائنٹس ریس کیا ہے جواب دیں گے علی نواز آمان نہیں سسی صاحبہ کٹائیں آج تک ان کو نواز ریب کی بیماری کا نہیں پتا چلے سسی صاحبہ کٹائیں سسی صاحبہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی اس معاملے پر یا میں علی نواز آمان تا جواب لے لوں غریدہ صاحبہ آپ بلکل صحیح ابھی فرما رہی تھی سائرہ صاحبہ نے بڑے پرٹیننٹ پوائنٹس ریس کیے ہیں اور ابھی جو انہوں نے کہا جو ایمان صدر سے آڈیڈنس کی جو اپیکٹی بن چکا ہے اور ان کا حملی ابھی ریکوزیشن والے اجلاس میں جو بھی اپوزیشن کی اور پی ڈی ایم کی جمعیتی تھی انہوں نے صحیح کہا رضا صاحب نے دوسروں نے کہ مواقصہ ہونا چاہیے پیچمنٹ ہونے چاہیے غلط انٹرپیٹیشن اور ٹائم ویسٹ کیا سب کا پارلمنٹ کا عدالتوں کا فاروق نسیم صاحب جیسوں کے ہوتے ہوئے جس کی ان کی صلاح سے یہ آڈیڈنس آتے ہیں اور ریفرنس ڈائر کی جاتے ہیں ان کے ہوتے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ جو صدر صاحب جو ہیں بلکل پیڈا کا جو آڈیڈنس تھا جو آئیلینڈس کے حوالے سے بات تھی سرابہ احتجاج تھا پورا سندھ اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا لیکن انہوں پھر امیاد ختم ہوئی آڈیڈنس کی لے بھی نہیں کر سکے ابھی یہ ان کو ڈھر ہے پارلیمنٹ سے تو اتنا پی ٹائے ڈھٹی ہے صرف ایوان صاحب پات نہیں کریں ہم پوری پی ٹائے پہ ٹھیک کہ یہ میمبر ہیں ظاہری باتیں ان کا پورا رائٹ ہے ایوان صاحب کا رائٹ ہے وہ دفاع کریں اپنا لیکن پی ٹائے جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں بڑی مجھے مایوسی ہوئی ہے تیر سالوں میں بہت حوالوں سے اسپیس ان کو تھا بلکہ دوسروں پاری وہ اسپیس آلینے کی چکر میں تھے لیکن ان سے کچھ بننے ہی پڑا آج خان صاحب کتنے آج مجبور ہیں اپنے ایمنیس سے ان کو تین سالوں میں موقع نہیں ملتا آج سے جو ہے ایک گھنٹے میں پچاس پچاس لوگوں سے ان میں بھی مایوسی ہوئی ہر جگہ ان کو مایوسی ہو رہی ہے اس کا جواب لیتے ہیں علی نواز آوان صاحب سے علی نواز آوان صاحب سے جواب لیتے ہیں دو تین باتیں بنیادی یہاں پر کھڑی ہو گئی ہیں کہ ایک تو ووٹ کی پرچی اگر دیکھ لی جائے تو پھر سیکرٹ تو رہے گی نہیں نمبر ون نمبر ٹو صدر کا مواخضہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ تیسرا ریفرنس ہے کہ جس کا سپریم کورٹ ریجیکشن میں جواب دے رہی ہے کہ یہ غلط ریفرنس بھیجے گئے آپ اگر یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو سپریم کورٹ سے رائے مانگی گئی تھی انہوں نے نہیں دی اور انہوں نے اس کو ترن ڈاؤن کر دی یہ ایک آپ کی رائے ہمارے خیال میں جو ہم نے ان سے رائے مانگی تھی انہوں نے رائے دی ہے پھر جو انہوں نے بات کی کہ جو بہنچال جسلس یاہی آفریدی نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے پانچ جسلسے ان میں سے ایک نے اختلافی نوٹ لکھا ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ چار کی جگہ جو ایک بندے نے بات کی وہ ٹھیک ہے وہ ان کا پراؤگرٹی وہ اس کو مانیں ہم تو ایک فیصلے کو مان رہے ہیں جو فور ٹو ون فیصلہ آیا ہے اس کے اندر پر لکھا ہے اس رائے میں بھی کہا ہے کہ سیکریٹ بیلٹ ہوگا اس طرح نہیں کہا گیا پھر سمجھ لیں بات کو اگر کسی الیکشن کمیشن کی کوئی پرانا بیلٹ ہے اوپن بیلٹ کہا ہے سپریم پورٹ اوپن بیلٹ کہا ہے سپریم پورٹ نہیں کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رائے مسترد کر دی اچھا انہوں نے ہم نے رائے یہ مانگی تھی کہ کیا آئین کی تحت الیکشن ہوں گے آپ مجھ سے اگر کوئی چیز میرے موھ سے کلوانا چاہتی ہیں تو میں نہیں کہوں گا میں جو بات کہوں گا جو مجھے سمجھ آتی ہے اور میں اسی کی ترجمانی کروں گا کل بھی پوچھیں گی تو یہی بات کروں گا میں آپ سے ہم نے جو ان سے پوچھا تھا کہ کیا الیکشن میں جو رگنگ ہوتی ہے الیکشن کے اندر جو کرپ پریکٹسز ہوتی ہیں سب سے زیادہ ڈبیٹ سپریم کورٹ کے اندر ان چیزوں کے اوپر ہوئی آپ نے یہ نہیں پوچھا تھا آپ نے سپریم کورٹ سے یہ نہیں پوچھا تھا آپ لوگ نے سپریم کورٹ سے پوچھا تھا سمپل کے یہ بتائیے آپ نے کہا تھا آپ لوگ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ یہ بتائے رائے دے کہ کیا آئین کے تابے فال کرتے ہیں آئین کے تحت فال کرتے ہیں یا کانون کے تحت فال کرتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا کیا جواب آئین اور کانون دونوں کے تابے ہیں اور الیکشن کمیشن پہ انہوں نے چھوڑا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کرپ پریکٹسز نہیں ہونی چاہیے یہ فریلی ہونا چاہیے جسلی ہونے چاہیے اور فیرلی ہونا چاہیے یہ کہا ہے انہوں نے اب الیکشن کمیشن کو جواب دے لینے تھے اگر وہ جو بھی جواب دے نا ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو کہیں گے الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے جو ایک چیز پہ ہے کہ جو ان دونوں میری بہنوں نے کہا کہ بونچال آیا ہوا ہے مجھے تو وہ ٹائم یاد آ گیا جب وہ کہہ رہی تھی آریا پار آئے گا تو اس وقت تماشا لگا کے نہیں لگا جب انہوں نے کہا ہم استیفہ دیں گے اور نہیں دیا اس وقت تماشا لگا کے نہیں لگا جب انہوں نے کہا ہم موہ پہ استیفہ ماریں گے اور نہیں مارے اس وقت تماشا لگا کے نہیں لگا انہوں نے کہا کہ ہم زمنی الیکشن کا بائیکارڈ کریں گے اور نہیں کیا اس وقت تماشا لگا اور اگر کلانی صاحب جیت گئے اور اس وقت ہم علاج کر رہا کے زمنی الیکشن میں کیا ہوا سائرہ صاحبہ کہہ رہی ہے زمنی الیکشن میں کیا ہوا بتائیں تو اچھا میں پھر اس کے اوپر بھی ہم نے عزت ملی کو کہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیرہ باد میں الیکشن ہوا وہ ٹھیک ہوا نوشیرہ میں جو الیکشن ہوا ٹھیک ہوا اسی کی بات کرو دیکھیں ان کا فیصلہ آیا ہم نے بالکل نہیں کہا کہ بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر نواز شریف نکلو اور انہیں پاش پاش کر دو ہم نے ان کی رائے ہیں ان کا فیصلہ ہے ہم نے ایکسپٹ کیا ہمارا نیکس فورم ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم تو اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کرتے جیسے چارج جو نے فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے جو ایک جز نے اختلافی مورن میں یہاں پر بھی اگر سپریم کورٹ آپ کی رائے کو مسترد کر دے زمنی الیکشن کے پھر کیا کریں گے آپ کیا ہوں گا رائے ہیں نا مسترد کر سکتی ہے ایک بریک لے لوں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں علی نواز آوان صاحب سائرہ آفزل تارہ صاحبہ سینٹر سیسی درمیان کے براندھ بڑی زبردست ڈیبیٹ چل رہی ہے let's take a short quick break please جی welcome back after the break علی نواز صاحب میرے خیال ہے کہ آپ نے جواب دے دیا سائرہ صاحبہ کچھ آپ کی بات پر کہنا چاہتی ہے سائرہ صاحبہ quickly پھر زیرا سیکریٹ ووٹ پر ڈیبیٹ آگے بڑھاتے ہیں اچھا غریدہ میں وزیر آباد کے الیکشن میں خود موجود تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نشہرے کا ٹھیک ہوا اور سلانہ ٹھیک ہوا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر آباد میں بھی تھوڑا بہت اس طرح ہوا لیکن ڈسکا میں وہ ایک ایک سٹریم تھا انہوں نے وزیر آباد میں وہ تمام حربیں استعمال کیے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیوں کیا انہوں نے کہا کہ پورا دن لاؤ این آرڈر کی سیچوئیشن ایسی تھی کہ الیکشن فری این فیر مقال تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے مان لیا الیکشن کمیشن کا احترام کیا پیس لے کا نہیں نہیں پھر کیوں گیا سپریم کورٹ آپ کو یاد ہے اییاد سعیدہ سادھ رفیق سپریم کورٹ کیوں گیا تھا؟ بھئی آپ تو مقبول بہرین ہاں بلوچ کیوں گیا تھا سپرین کورٹ جہانگہ ترین کے الیکشن میں بلوچ کیوں گیا تھا سپریم کوٹ اچھے ساعدہPH اور کو جواب کو دے خریدہ مجھے بتائیں کہ آیاد صادق صاحب کا فیصلہ ہوا ہم سپریم کورٹ کے پیچھے نہیں چھپے ہم نے وہ الیکشن دوبارہ لڑا اچھا وہ ساد رفیق بالی بات کر رہے ہیں ساد رفیق نے کیا کیا نہیں ساد رفیق پیکن جو زمران خط خود سپریم کورٹ کے پیچھ چھپا کوئی چھوائن کا مسئلہ یہ ہے یہ ہائی مورل گرونڈ نہیں بھی سکتے بچارے اسمان ڈار نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ہمیں وہ منظور ہے شبلی فراف صاحب نے کہا جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ہمیں وہ منظور ہے لیکن علی نواز آوان پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر ساد رفیق جا سکتے ہیں سپریم کورٹ ان کا جانا جائز ہے تو علی اچھا ملی کا جانا غلط کیسے دیکھیں ضرور جائیں ہم تو تیار ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جن گراؤنز پہ الیکشن کمیشن نے یہ دوبارہ کی ہے ان کو کریں چیلنج اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے گا میں ایک بتاؤں بیسے گریدہ دستے کا الیکشن ہم جیتے یا ہاریں وہ اب ریلیمنٹ ہو گئے پوری دنیا کو پتا چل گیا کیا ہوا ہے اس ایک سیڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ان کے ماتھے کلنک لگنا تھا وہ لگ چکا آج جو ڈی پی او ڈی سی آر پی او کو انہوں نے او ایس ٹی بنایا ہے وہ کیوں بنایا ہے وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس چواہد موجود ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گا میں ان کو حلفاں کہہ سکتی ہوں کہ وزیرہ باد پولنگ والے دن ایسی جو وزیرہ باد تھا اس کے اپنے گھر میں تیم پریزائیڈنگ افسر بیٹھے ہوئے تھے یہ باتیں کیا کرتے ہیں ہم میں تو ایک ایک چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں نہیں میں بلکل وصوق کے ساتھ کر رہی ہوں ہم وہاں گئے نہیں یہ جو کہتے ہیں وزیرہ باد کا الیکشن ٹھیک ہوا وزیرہ باد کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی میر بانی سے ہم وہاں سے جیتے ہیں ہم مزید یہ آج کرائیں یہ آج وزیرہ باد کی پوری فرنزک ریپورٹ یہ تیار کریں اور آڈٹ کرائیں نہ آپ کو جالی ووٹ نکلے تو میں بتاتی ہوں سینٹ کا انہوں نے تنا شور مچایا ہوگا ہے ٹریسیبل بیلٹ فلانا بیلٹ کرائیں آئیے سے دونوں الیکشن پہ پتہ کریں دو پولنگ سیشن سے ہمیں شکایت ملی ٹھیک ہے کہ ووٹ چھے سو چلا ہے اب نکلا آٹھ سو ہے ٹھیک ہے سائرہ سیبا ڈیبیٹ کہیں اور جا رہی ہے زمنی الیکشن کے لیے آئی ویش کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا اٹھارہ کو شاید ہو جائیں تو اس کے بعد پھر بات کریں گے بٹ آج سینٹ کا الیکشن ایک تو زمنی الیکشن وہ پھر متنازیہ کہ سینٹ الیکشن کو بھی آپ لوگ متنازیہ کرنا چاہتے ہیں پرسو الیکشن ہونے جا رہا ہے آج آپ ٹریسیبل بوٹ مانگ رہے ہیں دیکھیں ہمیں آج نہیں مانگ رہے یہ ہم اسیمبلی میں لیکے گئے تھے اس کے اوپر پہلے سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر گیا تھا اور یہ چیز پرانی چل رہی ہے ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں پارلیمان میں ترمیم کر لینا ہم تو کریں گے ترمیم فکر نہ کریں سینٹ الیکشن کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہم ترمیم کریں گے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو آج کچھ ہیں اور کل کچھ ہیں جو یوٹنز لے رہے ہیں کہ پہلے جو کہہ رہے تھے سیوڈی کا حصہ ہم مانیں گے جو کہہ رہے تھے پیچھے اور ججز نہیں لگ سکتے پھر ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہم جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں ہمارے بیس ایمپی ایز نے پیسے لیے ہم نے نکال دیا ان میں اتنی عمت نہیں ہے کیونکہ جب اپنے لیڈر پیسے لے رہے ہیں آئے ساہی پالے کیس میں آپ کو بتایا سپرین کورن نے ڈسین دیا ہوا ہے کس طرح مہران بائنگ سے اور کس طرح ان لوگوں نے پیسے لے جن میں ان کے لیڈروں کے نام ہیں تو ہم کیا بات کرتے ہیں یہ بیچاری کیا بات کرتے ہیں جب ان کی لیڈر پیسے لیتے ہیں ہماری طرح یہ والا سسٹم نہیں ہے اچھا تھوڑا سا تھوڑا سا ہم تو جانتے ہیں جسیس رفیق طانر صاحب کا مجھے پتا ہے بڑا اچھا رول ہے ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں جس طرح انہوں نے جوڈیشری کو دیوائیڈ کیا ہے جس طرح انہوں نے اس ملک کی سیاست کو تباہ کیا جس کی وجہ سے رفیق طانر نے پاکستان کی جوڈیشری کو ڈیوائیڈ کیا آپ اس وقت بھی یہ کہاں آتا تھا سجاد علی شہ آپ ان کی فیملی پر ہٹ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے آپ اپنی فیملی کو علیہ دے کرتے ہیں سیاست سے رفیق طانر صاحب اس ملک کے صدر رہے ہیں اس ملک میں بریف قیس کی سیاست رفیق طانر نے چھوڑ کی کہ نہیں کی ہے اس ملک میں کلٹا بانچ نے میر بانچ کے خلاف پیسنا دیا آپ آج کے ایشو پر آئیں کیا وہ ان کے لیگل ایڈوائزر تھے کیا نہیں تھے آپ آج کے ایشو پر آئیں آج کے ایشو پر آئیں ان سے پوچھیں یہ پاگل ہو گئے ہیں ان کے پاس کب جلائے خدم ہو جائیں یہ جو آن استعمال کرنے میں آپ کے بارے میں نہیں کر سکتا کیوں میں رفیق طانر صاحب کے بارے میں یہ بات کر سکتا ہوں طانر فیملی کو فلا چھوڑ دیجئے طانر فیملی کو فلا چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے طانر فیملی کو چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے بہت امپورڈنٹ بات ہے کہہ رہے ہیں کہ آئین ترمیم کے لیے آپ دو تھی ہے ایک سریعت کان سے لائیں گے ہاں میں یہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پہلے بھی ان کو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ ایک اہم لیجسلیشن ہے اس کے لیے پہلے ماحول بنانا ہوتا ہے یا کوئی جوائنٹ ساکمیٹی پہلے بھی پارلیمنٹری پارلیمنٹ کی بنی ہوئی ہے الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے اہم چیز وہ ہے اس حوالے سے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو پی ٹی آئی نے بھی بڑی ہی اس پر ریکمینڈیشنز تھی اور نون لیگ نے بھی بڑا کام کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی تو پہلے دل سے کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی جرل الیکشن جو ہے وہ تب تک ٹرانسپیرنٹ اور وہ شفاف نہیں ہو سکتا فیر نہیں ہو سکتا جب تک یہ جو بنیادی کچھ چیزیں ہیں جس پہ ابھی کام کرنے کی سخت ضرورت ہے الیکشن کمیشن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کمیٹیز میں ہم نہیں دیکھا ہے کہ بڑی ہتل امکان کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان پر کوئی آم بغیر کسی دباؤ کے وہ اپنی آم آزادانہ طریقے سے کردی اور ہم سپریم کورٹ کی رائے آنے کے بعد یہ کام الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا پارلمان نے کرنا ہے پارلمان اور آپ لوگ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ آپ تو تحریک عدم اعتماد لانگ مارچ کی باتیں کرتے ہیں غریدہ غریدہ اس کے لیے یہ معنی ہوگا کہ آپ کے پاس چیار پانچ جو ہے وہ ان سے بیٹھ کے ہم نے بات کرنی غریدہ اس قابل ہیں کہ ان سے بات کی جائے یہ مزاج ہے ان کا اب تو جو ہے اچھا اچھا آپ یہ ہے پالیشی لیکن سسی صاحبہ سسی صاحبہ پنجاب میں بات ہوئی نا پنجاب میں سینٹرس کے معاملے پر بات ہوئی نا سائرہ صاحبہ یہ سوال آپ سے بھی کروں گی پنجاب میں سینٹرس کے معاملے پر آپ انہی کے ساتھ بیٹھے نا انہی کے نمائندے کے ساتھ بیٹھے نا تیکھیں غریدہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے جو ایلائز ہیں نا ان میں ان کی بھی یہ جو اس وقت اپنی نمبر بتا رہے ہیں کہ ہمارے اتنے نمبر ہیں ان نمبر میں سے یہ ذرا نکال لیں نا ان لوگوں کو جن کے ساتھ انہوں نے پچھلے دھائی سال میں کیا کیا ہے ان کا ایک ہی مسئلہ ہے دن و دن ان کے اندر ایسے لوگوں کی اور عوان صاحب کو میں نہیں جانتی لیکن عوان صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ کی پارٹی میں آگے ہی اس طرح کے لوگ کافی ہیں اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں آپ لوجک کی بات کریں آپ دلیل کے ساتھ جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کی بات کریں آپ اگر خاندانوں کے کچھے چٹھے ہم کھولیں گے تو پھر آپ کے بات کریں ہم اس پوائنٹ میں سے گزر گئے سائرہ صاحبہ اس پوائنٹ میں سے گزر گئے لیٹس ناٹ ریپیٹ دار میں نے کبھی کسی کی ذات پر حملہ نہیں کیا نہیں ہونا چاہیئے خلط علی نواز صاحب پھر آپ اس بات پہ آ رہے ہیں چھوڑ دیجئے میں پلیس کہہ رہی ہوں اور میں اس پروگرام کے ہوسٹ ہوں سائرہ صاحبہ ہم اس ڈیبیٹ میں سے آگے نکل گئے میں نے یہ کلوس کروا دیا تھا میری میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا اگر یہاں بھی اس طرح کا محول بنتا ان کا جو مزاج ہے یہ بات قبل اس وقت مجھے بتائیں چیئرمنٹ سینٹ کے وقت جو کچھ ہوا کیا وہ وقت نہیں تھا کیا اس وقت پی ٹی آئی کو نہیں پتا تھا کہ سنجرانی صاحب کے خلاف کتنے ووٹس ہیں اس وقت مورل گراؤنڈ کہاں گئی اس وقت عمران خان نے سمیت جو اس کو لانے والے ہیں انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس وقت ان کے حالات جو ہیں یہ خوف زدہ اس وجہ سے ہیں یہ لوگ عوام سے آتے ہیں نا زمنی انتخابات کے جو نتائی جائے ہیں نا یہ اسے زیادہ خوف کر رہے ہیں سائرہ صاحبہ آپ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں پنجاب نے سینٹرز کے معاملے پر تو بیٹھ کے بات ہوئی نا ان کے ہی لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ان کے اتحادیوں کے ساتھ بات ہوئی کوئی کلے پھر آپ کا جواب لاست ملوں گے غریتہ مختصر یہ پنجاب کی بار بار بات آتی ہے دیکھیں پیپرس پارٹی نے یا پیڈی ایم نے کہا ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے سینٹ کے حوالے سے سینٹ ایک پرمنٹ باڈی ہے کانسٹیشل باڈی ہے اپر حاوس سے آپ کو سنگین ترین صورتحال میں بھی یہ جو ایوانیں آپ کو رکھنا ہوتا ہے تاکہ خدا نہ خاصہ اسی صورتحال اگر آجائے تو آپ کے فیصلہ سازی کے لیے پالیسی سازی کے لیے ایک چیز ہونی چاہیے چاہیے اب جو ہے اس میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا استقام اور ساری چیزیں میرے خیال میں ساری پارٹیز جاتی ہوگی لیکن عملی صورت کس نے کی ہے تو ظاہری باتیں یہ ارنجمنٹ پولٹیکل وے میں اس میں ایک پارٹی نہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں پیٹی آئی نے وزراب کیا ہے وہاں سے کہہ رہے تھے نہیں نہیں ہم کھڑے ہیں یہ ہے تو آپ کو معلوم کرے وہ ایک مقابلہ ہمیں جنہاں کیا ہے آپ لوگوں میں بنیاد ہے مجانب میں کھڑی ایک باتی ہے ہم تو بہتے ہیں سپیکرس کی جانگی خرق مجانگ ملک ہے سپیکرس کھڑیں ہم تو پہلے بھی کہہ کھڑے ہیں جو بیٹھ گئے ہیں ہمیشہ کی پولیسی اچھا اچھا ہپ ہپ گندہ گندہ تھو تھو ہوتی ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ درہا کونٹیکس دیکھیں آپ چیزیں کیا ہم بہتری کی طرف جائیں گے وہ اپنا دلیل یہ دے رہی ہے کیونکہ فیٹف فیلے لاو میں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت ضروری تھا اس میں لوگوں نے ضمیر پہ آواز نہیں دی ضمیر پہ ووٹ نہیں دیا انہوں نے اپنی کسی جبر پہ یا پیسے لے کے ووٹ دیا جو ان کے لوگ تھے اور اس دفعہ وہ لوگ اب وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ فیٹف کے اندر یہ ہوا تھا کیونکہ فیٹف کے اندر یہ ہوا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں 35 سال ہوگے ان دنوں کو کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے کہ نہیں لے کے جانا جب بھی ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ ایک ماحول کریٹ کریں پارلیمان میں آئیں ساری سیاسی جماعتوں کو ملائیں آپ نے پنجاب میں بھی تو ماحول کروایا ہم تو پہلے بھی کر چکے کوئی کوشش ایک دفعہ اور کر لیں بہت اچھی بات ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کی سیاست کو آگے نہیں جانے دینا ہم یہ کیا کہتے ہیں میرے بات دارا سنیے گا کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم جیولد کے ساتھ کھڑے تھے بعد میں ہم نے معافی مانگ دی ہم ایوب خان کے ساتھ کھڑے تھے ایوب خان کے ساتھ ہم کھڑے تھے ہم نے معافی مانگ لی ہم یائے خان کے ساتھ کھڑے تھے ہم نے بھرک دو پکڑے کر دیا ہم نے معافی مانگ لی ہم نے این ار او لیا مشرف سے ہم نے معافی مانگ لی ہم کالا کھوٹ پہن لیا ہم نے معافی مانگ لی ہم پیپلز پارٹی کہتی ہیں میں نے کہتے ہیں نون لکھوں نئے بلوز میں امنڈمنٹ لے کے آؤ کیونکہ ہم معافی مانگ لی خدا رہا بات میں جو معافی مانگنی ہے ابھی اکل پکڑ لیں ابھی اکل پکڑ لیں ابھی اکل پکڑ لیں ابھی اکل پکڑ لیں ٹائم ختم ہو گیا آپ کو تو معافی مانگنے کبھی موقع نہیں ملنا اچھا ہم معافی مانگ گئے مانگ گئے نا مانگتے ہیں علی نواز آوان صاحب سینٹر سستی پلیجو سائیبا سائرہ آفزل تارل سائیبا بہت اچھے نوٹ پہ ختم ہونے لگی ٹھیک ہے ہم سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ ماحول یہاں پہ خراب ہو گیا ملابسکت نہیں کریں گے وزڈم اور ان کی یہ وزڈم کرپشن ہے خدا رہا یہ بس وزڈم پہ نہیں ہے چلن چکے تینکیو ویری مچ علی نواز آوان صاحب سائرہ آفزل تارل سائیبا سینٹر سستی پلیجو سائیبا آل سی ٹومورو اللہ حافظ